نمشکار اور اسی کے ساتھ دیکھا جائے کلمبونی سے ٹیم کراف سے سلامی جوڑی میدان کے اپر پہنچ چکی ہے سائی اتراپ پناڑے ٹیم یا سائی ہے سائی نام آتا ہے دوستو آج دیکھا جائے تو سبھی دیتا ہوں سے اوچاستان کسی کا ہے وہ شرڈی کے سائی بابا کہے دوستو شرڈی کے تم نے مکندر جگہ ہے تمہیں نے پانک کے دیپک جلائے کہانی ہے تیری عمر سائی بابا جمانہ ادھر ہے جدر سائی بابا ہے اسی کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم مدر کے اوپر چلتے ہیں تیس دیرے کا اس بار ہیڈرز نے پریلنگ کی کپتان نے ایسی رکیدی ہے ایک پیٹے شارٹ تھرڈ مین ہے ایک شارٹ پوائنٹ ہے ایک شارٹ کور ہے اسی بھی دیکھا جائے شارٹ پائنٹ لے کے اور اس بار شارٹ اسکور لے کے اور جائے باب دیکھا جائے تو شاید ہم میڈال اندر ہے ایک لانگ آف کے اوپر کھلا دیئے اور ایسے رات میں شادہ ایک ڈیپ میڈ پکٹ کے اوپر کھلا دیئے اور پیٹے گین ہمپاریا رنجیت مہترے کی ہری جنڈی اور گین باز اس بار دیکھا جائے تو مائش پیٹے گین مائش کی اور یہ دیکھئے پول کرنے کے پریاس میں مل جاتی ہے سنگل رن یہ الگ بہت دیکھا جائے کوئی پیلڈر اوپسٹ نہیں ہے بائی کا اشارہ ہے ہمپارے کے طرف سے اس بائی کہہ لے کہ سنگل رنجیت کے اوپر ہو چکا ہے اسکور پہنچا ہے باندران تمام درشکوں کا نقش اس میدان کے اوپر ہے سپنیل اس بائی اشترائی کے اوپر ہے سپنیل سپنیل لائک اور سپنیل پاڈیل اس بار کمپوٹر فیل ہوتا ہے کبھی کبھی انسان گلتیوں کا پوتا ہے اور لپن بلے باجے اور لپن بلے باجوں کی دادا گری کئی بار مدان کا اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں لارس کے مدان کے اوپر سورو گانگولی نے جو انڈر پھنٹر آپ کو مجھے رہا تھا شاید دکھا تھا تمہیں اپنے جرسی نکال کر وہ کچھ کارنما کیا تھا دوستو سورو گانگولی نے اور آگے نکال کر چھکا مارنے کی جو وہ طاقت تھی وہ نبا کرتی مجھے اپنے تک لگ رہا ہے کہ ایسا پلیر ہندوستان کے اندر نہیں دیکھا مجھے رہیت کے اندر وہ کام ہے لیکن ان کی دادا گری کچھ الگ تھی دوستو بنگا کے ایک جبار دستکی لاری سورو گانگولی اور جنہوں نے مجھے لگتا پیر نہ دی ہندوستان دینش کے لیے لیکن اس بات دوسری کے یہ دیکھئے کٹ کر دیا ہے اور پاہنڈ رزم میں گین کو ریکل دیا ہے سنگل میری سنگل کے ساتھ سوپلیوں نے خود کا خاتہ کھول دیا اور ٹیم کا خاتہ ایک سکور آگے بنا دیا سکور پہنچا ہے دو رن اس بات ٹرائی کے پر دھیر آج اور گین باجے مائش دونوں ٹیم ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں یہ دیکھئے گھڑنے کے اپنے پاہے ہونے گین بھیج دیا گین چا رہی ہے یہ بہت دیا میں چھک کہا گین دونوں ٹر میں چھو مندر اور اسی کے ساتھ ہی چھکے کے ساتھ سکور پہنچا ہے آٹھ کے گھر میں ایٹ پے سکور اور صاحب آبا کے جیتنے بھگتا ہے اتنے خوش کیونکہ شاید ہے کئی مندر مان رہے ہیں کوئی فائدے کے لیے کوئی کسی کے لیے اور یہ گین جاری ہوم ہے اور ڈیپس کرنے کے اوپر کیا کسی سمبھوڑا سمجھ نہیں سکے کیا کسی کو پکڑ رہے تھے اور انداز نہیں لیا ہے انداز مجھے لگ رہا ہے اس بار سے کارے گلت ہوا ہے لیکن اس بار گلتی ہوئی ہے اور کرکیٹ میں یہ جیو اندان گلتی کرکیٹ کے اوپر بہت کبھی ماپ نہیں کرتی بلکل نموت جی بھی کچھ ناراض ہوں گے نیراش ہوں گے کپتان ہے اور کپتان نیراش ہوتا ہے لیڈر ہے وہ لیڈر منٹر ہے اور منٹر کو پہلے 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 تھا منٹر جاؤ گیا ہم سکول میں پہلے سیئے نا بلکل مجھے لگتے انداز اس بار سے کچھ تو تھی آسان تھی کیاپٹن مجھے لگتے تھوڑے سے نیراش ہوں گے لیکن کیاپٹن ابھی کانوں میں منٹر دے رہے اسے لگ رہا ہے اس بار یہ گین مہش کی اور یہ دیکھئے سپر رکھے اوپس ایک ہلا ہے شاٹ من باؤنس ٹو باؤن کے ساتھ گین کو پکڑ لیا اور یہ دیکھئے تین پھلڈر تین ہی کو ٹا چکے اور تین رن کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بار کا سکور پہنچا ہے دو ہی رن مات کیجئے اور دو رن کے ساتھ سکور پہنچا ہے گیارہ تین پھلڈر ہے اور دو بلنے پاس دوڑ رہے تیگڑی تیگڑی مجھے لگتا ہے تیگڑی اگر دیکھا جائے تو ضرور دوستو ویجے مرچن ویجے ماندرے کر دوستو اور ویجے ہزار ہے امرے تیگڑی اس کے بعد سچین تیندل کر راول دویڈ اور سورو گانگل یہ تیگڑی ان اپنی پسان پسندہ دیکھا جائے مجھے لگتا ہے شاید ویسن زنگ بیتی اور بھاگ پچندر سے یہ بھی تیگڑی ہماری خطر نگ دی یہ دیکھئے پہلے کے اوپر گئے اپیل کی ہے اپیل اس کا مطلب ہماری مانگ پر نہیں کرو لگن مہتر نے کہا دیا اگلی تاری کورٹ میں چلو تو سکور ہے گیارہ اور اور سماپ تو ہو چکا ہے پہلے ور کے سماپ کے بعد جو رنانا چاہیے تھا وہ تو سکور بڑھ کے اوپر آج چکے سکور بن چکا ہے گیارہ بغیر نقصان پہ اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو شاید دھی رجھ خیر رہے آٹھ رن پہ ایک چکے کے ساتھ اور سوپین خیر رہے تین رن پہ تو کل ملا کے سکور پہنچائے گیارہ رن شنو بگٹ کے نقصان پہ کپتان نامو جی نے اگر ہیٹرنگ لگایا تو امر پردوسی صاحب کے طرف سے ہجار روپے کا انعام دیکھ آگئے ہمارے کبیس صاحب ہمت ہے تو دکھو جلوہ تیرا اور کرو کام فینش ایک ہجار رو اور شام کو مجھا کرو لیکن یہ کرکیٹ ہے دوستو اس کے اوپر انعام لگانا چاہیے انعام لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ کلہ کارکار کو پوستان دینا چاہیے یہ کرکیٹ ہو جائے یہ سنگیت ہو جائے دوستو کونسا بھی کارک موجہ ہے کوالی میں آننچندے مینچندے گاتے تو پیسہ لوگ کیوں دیتے ہیں ان کے کلے کو پیسہ دیتے ہیں تو اس بار امام بلی نے اچھی اچھی اپنی اس بار ایک ہجار کی پہنی توش لکھا دیا ہے انعام لکھا دیا ہے وہ شاید نموت کے لیے کبتان ہے اب کبتان دیکھتے ہیں کس طرح سے گین باجی کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے بلے باجی دیرہ جی دیرہ جی انہیں کے دھیرے ہیں اور دھیرے کے ساتھ بلے باجی کرنا ہے دوسرا پاور پر اور یہ گین دیکھئے کیا کدھر کھیلنے گئے گئے تھے آپ پہلے گین آفٹور کے نزدیک سے چلی گئی ہے نہ اس گین کے اوپر کوئی ہے گوڈ لینگ کے اوپر ٹپ آپ پڑھنے کے بعد گین نے اچھا لی اور گین اس بار بیکر کیپر کے ہاتھ میں گئی اس گین کے اوپر کوئی رن نہیں یعنی کہ سکور جگہ پہ رکھا ہے سکور اس پر دیکھا جائے گیارہ رن شنوی کے تن نقصان تھے اس بار کلمبو سے تین پاس ہرنے کے بعد پہلے بیٹن کر رہی اور تھوڑا سا آیا در تو ہی آج کل بلے باز کی مجھا ہے گین باز کی سزا ہے کرکٹ کے کوروش شتر کے اوپر بہت پھاسٹ کرکٹ ہے اور یہ پوزیشن ہی کھڑا کر دیا ہے چھتر بیتر کر دیا ہے واپس بیجا ہے اور اس سے کس سا دیکھا جائے گنگن بازے گھنٹا کتنا پیرا گھنٹا موچہ کر دیا ہے اگر پڑھا لے گاو کا جھنڈا اور وہ کھڑا گھنڈا اور پہلی سپلتا اس بار دیکھا جائے تو شاید پناڑے ٹیم کو پہلی ویکیٹ ملتی ہے نموت کو اور پہلی ویکیٹ گیر چکی اس بار دھیرچ کی جنہوں نے پاس گیم میں ساتھ رہ نکٹا کیا ہے ایک چھتے کے ساتھ پوری دنیا میچ کا اندلے رہے لیکن گواہ اس ٹرنامین کا دیکھئے سبھی لوگ اپس تھے سبھی درشکوں کا ہر دکھ ساگت بلے بات چندرکانت چندرکانت مات رہی ہم بار سے گاڑ لے گیر رہے ٹھیک ہی ایک کرکٹ کا ماحول دیکھئے آج درشک آج کے دین کے لیے کم ہے سنڈے ہیں تو مجھے یہ لگا ہے گھنے جائنتی ہے اسے طور کے اوپر درشک نہیں ہے دنڈے جائے جائے کے مدان کے اوپر بھی ٹرنامین بڑی ہے اس نے درشک کم ہے اور یہ دیکھی ایک اور کے اوپر اور یہ موقع تھا لیکن یہ موقع گیا ہاتھ سے جب جاتی ہے تب یاد آتی ہے تو اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ جیواندان گیا یہ دیکھیئے یہ پیلنگ بہت نزا طور کے اوپر کرنی چاہئے دنیا میں دوستو جانٹی روز کرکیٹ کم کہنا ہے لیکن پیلنگ دوستو انہیں سب بانوے میں انہوں ملک کو جو آؤٹ کیا ہے ابھی تک کسی نے آؤٹ نہیں کیا کیا پیلنگ کیا ان کی پوزیشن گین کے آگے ہی دور کر اس گین کو وہ لپک دے دیتے تھے اور پیلنگ کے طور کے اوپر جانٹی روز آج دنیا میں ون نمبر ہے باتیس ریپ کنبل نہ پاہا جائے مدان کے اوپر ہے سوپنیل سوپنیل اور انہوں موت کیے گین چوتھی گین اور یہ اڑایا یہ اڑایا بھائی سوپ یہ گئی گین تارا بندل میں اور سوپنیل چار گینوں میں نورا نکتہ کر چکے ہیں دیکھئے سائی بابا کا گانہ لگانے کے بعد اوڑ جا کیا آئیے اس بار بہت ایک واد کے بھی دوستو ہے کہ تیری قسمت کا لکھا تُس سے کوئی لے لے سکتا اگر اس کی برحمت ہے تو تجھے اوپی مل جائے گا تو تیرا نہیں ہو سکتا اوم سائی رام کھٹے ہیں 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 اور یہ بھی گین جا رہی ہے اس بار ٹینل ہے چھکا بابرہ باب یہ چھکے کے ساتھ دیکھا جہاں گین باز کے ناکوں میں دملہ ہے سبلن بملن اور دیکھئے یہ لبہ دیکھا جائے سپنل نے سانم کے بلے پاتھ نے یاد کیا ہے چوبیس کے اوپر چوبیس اپریل انیس سو تیاتر کو ممبری میں دوستو کرکٹ کے باگوان ماشٹر بارڈا سرجن درمیشکر ٹینڈل کر سرجی نے جلم لیا اس تاریخ کے اوپر اور یہ گین لیکن کے بار وائٹ کا ہی شراب در تا ہے ہر بندہ لیکن کیا کرے دو بڑے شاڈ آتے ہیں یہ چھکا بولے تو جالا مکی ہیں اور جالا مکی جب پھٹا ہے نالاللہ تو اچھے اچھے کوئی ڈھیلا کر دیتے ہیں لوگ دیکھئے شانتی کے ساتھ میں اس کے عالم دلے رہے ہیں یہ بھی اڑھایا ہے وہ چاہی جانتا دوری کم اور پکڑ لیا ابھی کے ایڈ سیٹ بلے باج کو واپس بیٹھتے ہوئے سوپنل کا پاری کا انتہ ہوتا ہوا پھر ٹیم کے لئے پر دیکھا جائے تو شاید اور اور بھی ختم دور کے سمرتی کے بعد ہو سکور پہنچ چکا ایک بار دیکھا جائے تو کولمبو سے ٹیم کا پچیس اور بکے مدان سے باہر جا چکے دو ایک مرد پھر میں پاری ایک سیٹ بلے باج ایک امدہ پاری لے کے واپس آ چکے سوپیہ پی ٹیم کے لئے دو چھکوں کے ساتھ پندرہ رن دو اور سمرت ہو چکے ڈیجو ماشٹریز بار سوگت کر رہے ہیں سی選م و ختم پندرہ ربا تگیری پاری لے جایید کرده اور اور پھر ٹیم ڈیجو ماشٹریز بار Regard پہلے اور میں آئے گیارہ دوسرے اور میں آئے چودہ لیکن اس اور میں دو سپلتہ حاصل کیا ہے نمود نے ایک بہترین گنبازی کی اپنی ٹیم کے لئے دو سپلتہ حاصل کیا ہے لیکن اس اور میں چودہ رن آ چکے تو اس بار دیکھا جائے دو اور کے سماعت کے بعد کلمبو سے نے ٹیم کا سکور پہنچ چکا ہے پچیس اور وکیٹ مدان سے باہر جا چکے دو یہ آنکڑا تھا بہت ہی بہتر ہے دوستو اس کرکٹ کے کروش شدہ کے پر پچیس جون 1932 کو سی کے نیڈو کے نیتردوں میں ہندوستان نے پہلا تیش کرکٹ چھیلا اور پچیس جون 1983 کو ہندوستان نے پہلا ویشکاپ جیتا کپل دیو صاحب کے نیتردوں میں دوستو سلوٹ کرتے ہیں اس کھلاڑی کو دوستو یارہ کھلاڑی کو لیکن یہ ویشکاپ جیتا دوستو ہندوستان نے تو اس کے پیچھے کروڑ لوگوں کی دعا تھی دوستو اگر یہ ویلک اپ نہیں جیتے تو تمہارا ہمارا دھان اس کھیل کے اوپر نہیں ہوتا نونا جی اس لئے ہم باپ کو کیوں مانتے ہیں چاہے بیٹا کتنا بھی ہوشار ہو جائے پیتا جی کی پگڑی اگر بیٹا پہن سکتا ہے تو اس کا مطلب پیتا جی کی آگر بیٹا کو آ نہیں سکتی چاہے پرانا مجھے لگ رہا ہے شاہدار ازلے پرانا سونا پرانی شراب اور پرانا دوست ہمیشہ سروس رشٹو ہوتا ہے ملکل لوگ والوں کو لوگ کی یاد آگئی ہے تیسرا وارگن باج ہے مائش اپنے کوٹی کی دوسری پاری کی تیسری اور اس بار دیکھا جائے تو شاہد دسورگی انکش اپی دو جار اٹھوے کے لیے آپس پر تگرہ رہی ہے ٹی میں اور اس کا ستالے اندرانی کے میدان کے اوپر شاندار چرنر دیکھئے یہ سپڑی گین کور کے چطر میں بھاگ چکی ہے لیکن پلڈر آیا پکڑا گین کو تب تک کیلے بلے باج ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کہہ رہے ہیں چل بھاگ جلدی اور رن ہمیں ہکٹا کرنا ہے دو رن پڑا کر دیا دو رن کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا سکور ہے ساتھ آئیس یہ اچھی رننگ کر دیتے دوستو تو بہتر مزہ آتا ہے کیونکہ گھر میں کبھی کبھی لڑکی کے اوپر کوئی دھان دیتے ہیں تو لڑکا کہتے ہوئے چل جلدی یہی موقع ہے میں اسے دو رن لیا انہوں نے بھائی ہسنگے اسے معلوم ہے انہوں نے کہہ دیا انداز غرط ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے بہت سریشتے ہیں سندیج جنہوں نے کھاتا کھو گیا اور دیکھئے اس دن کے اوپر سے گین چلی گئی ہے تھوڑی گین نہیں اچھا لیر گین تو ہی نیچے رہتی تو گین ڈنڈر کے اوپر لینے والی تھی مگر اس باہر دیکھا جائے تو شاید کوئی رن نہیں اس گین کے اوپر سکور جگہ پہ رکھا ہے سکور پہ کر دیکھا جائے ستائیس رن اور وکیٹ میدان سے باہر جا چکے دو یہ قد بکا پہ کر دیا ہے لیکن اپنے پھالو تروں میں گین کو کریٹ کر دیا ہے اور بلے باہر کو گین باہر یہ کر رہے ہیں جاتا ہے کدر جاؤ جگہ پہ کھلنے کے لیے کوئی رن نہیں ہے اچھا کرکیٹ اچھا آئے جن اچھا نیو جن پھولٹس گین لیکن ہونچائی زیادہ دوری کم مٹ بکٹ کے اوپر کھلا رہا ہے گین کو پکڑا سنگل ملی اور سنگل کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہے انہوں کے سکور پہنچائے اٹھائیس پہ سکور جا چکا ہے دو بکٹ کے نگستان پہ اور چندرکان مدان کے اوپر ہیں ہمپار سے مجھے لگ رہے ہیں وہ نو بول مانگ رہے تھے لیکن ہمپار کے پاس مجھے تھا پورا انموہ ہے اور انموہ ہے اس لئے مدان کے پر انہیں کھڑے کر دیے اور یہ پھر سے گین جا رہی ہے میڈ پکٹ اور نانگان کے بیسٹ میں شارٹ کو کھیل دیا ہے لیکن اس بات سنگل ملی سنگل کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا سکور پہنچائے انتیس انتیس سکور ہے اور دیکھئے ماحول دیکھئے آج کا موسم دیکھئے نونا جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید فون کرنا پڑے گا کیا تاپماں ڈگیر کیا ہے سبھی کو مجھے رہا تھا نیند آ چکی ہے سوستی اور یہ شاید دیکھا جائے لوگ اتبار ڈی بیک تک اور کو پار شاندار کیا موسیقی 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 سندیج جنہوں نے اپنے ٹیم کے لئے پانچ گیندے میں ٹیم نے نہیں کرتا کیا کیونکہ چوکا کیونکہ تین ہی رنہ ہے اس بار ہمارے راجبہ جن کا اکبر ہو چکا ہے تو ہم ہندی سے آپ کو مراتھی میں لے کے چلتا ہوں مطلعہ کرنے جا رہے ہوں ہمارے اس بار دیکھا جائے تو شاید پانی کی مانگ مدان کے پر ہو چکی ہے اس بار روپیش پاڑیل جن کے پاسم کومنٹری کے بارے کو لے کے جاتا ہوں روپیش پاڑیل روپیش پاڑیل اور ہمارے پارم میتر ہیں ابھی ہم سے دھور ہیں ہمارے دوستی بہت ابھی تک مضبوط ہیں دیکھا جہاں ستنین کے مہا پوچھے گینی میں ہم میری چکے تھے اور روپیش بھائی نے کہی دیا ہم یوٹیوب کے پر کمینٹ رسول ہیں اب ہم لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں سالت ہے آپ کا ہلو نہیں ہمارے دروپیش پاڑیل سچن پاڑیل سچن بابرو پاڑیل ہمارے دروپیش پاڑیل ہمارے دروپbo ہمارے دروپ بشت گانیش گاول آمچہ میتری را جہاں بہجت مجھے میتری ناولات ماترے سکورر آشیش ماترے پریتام ماترے آمچہ سمیت برش دیگرز ازو مزولہ ایرگرد ماجی کھلاڈو آجی کھلاڈو آمچہ سمیت برش دیگرز ایرگرز 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 ایرگرد مجھے کے ساتھ چایاڈو چیز کے لیا کے لیے آرثات دھائیوان سمجھ دانا سے سمجھ لیا تو پرانتو گولونا جا دیکھنے کا کمی نہیں ہے آرثات پوناڑی ورسیز کلمہ سر سنگل ربان نانے پیکا پوناڑی سنگل جنگ لیا پرثم شیترکشن کرنا چاں نیرنے گیتلا پلنگاڑی پچاران کے لیے تی کلمہ سر سنگل تیم شرکنج سوائر مارا گرد cine خوبصہ بحل ن Veraマjie کلی ڈو جنن ناو کمود موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 کرنا ہے تو نونات باتے ہی نہیں ہمیں تکتے کرپا کر کے ہمیں بھی پانی دو ہم جندہ ہے تب پھر پانی دے سکتے یاد نکال جگتے مرنے والا کیا باتا ہے کہ رونے والا کوئنے پیتا ہو پانی پجتر رونوں کا تارگے جھیتنے کے لیے پانچ اور میں کلمبوسیرے ٹیم نے رکھا دیا ہے اس جھیت کو ابھی جھیتنا ہے تو شاید تیس گیندوں میں یرا نکٹا کرنا ہے اور سلامی جوڑی مدن کے اوپر جاتی ہوئی جنہوں نے گین کو چائز کیا اور یہ اوپننگ جوڑی مدن کے اوپر آ چکی ہیز بار پونڑا ٹیم کی جو بلے باز ہے مہیش اور آکاش مہیش اور آکاش تو پیلنگ کی ہوئے رشنہ کیجئے ایک بار کموسیرے ٹیم بلکل تو مجھے رکھتا ہے شمتہ ہے جن کے پاس دوستوں لیکن دیکھنا بڑے گا اس کرکیٹ کے کڑی شطر کے اوپر کیا کرتے ہو کیا نہیں کرکیٹ دوستوں اور نہیں چھتا ہوں اس سے بڑا ہوا کھیل اور کمر کے اوپر ہاتھ دیکھ کے ساکشہ بھاکون لٹل کی پوزیشن ہے لیکن کس کی ہے پتہ نہیں لیکن جس کی ہے تو شاید مجھے لگ رہا ہے میں آج کو پاریک آگاز کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے قریبی دوست جنہوں نے بھی میرا ٹھیکی کمنٹری کے اوپر اپنا بھی دھاگ دکھا ہے سرمانے راجانہ بھاگت اور جن کی ترنگا چینر کی ٹورنمنٹ ایک جباردست نائٹ کی ٹورنمنٹ بہت میں نے نائٹ کی ٹورنمنٹ دیکھی ہے لیکن یہ جو ٹورنمنٹ کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس کو ترنگا چینر کے اندر ججبہ ہوتا ہے سبھی صدرشو کی میند ہوتی ہے چھوٹا ہوتا ہے بھگوان صاحب امید کہتے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ کے لئے انہیں اور اپنی یس دیجئے پہلی گین ریٹ آمور دبی کے آکاش کے لئے سودرشن پہلی گین کی اوپر دیکھی ہے ہم ہمیں گین کو بھیج دیا پیٹ چکا اور وہ بھی دیپ سکرنک بندے کے پار گین دامندل میں موسیقی تو نکو تو اس کے ساتھ ہی چھکے کے ساتھ آگاز بھی کر دیا ہے اس بار دیکھا جب مہش نے اور لیدر کی تور کے اوپر یہ بھلے باست کھیلتے ہیں تو انہیں پورے انداز آئے لیکن دوسری گین سودرشن کی رائٹ آمور دبی کے یہ دیکھئے کٹ کر دیا ہے اور دیکھئے کورپر کے اوپر کیا شپریڈنگ کا مزارہ پیش مل جاتی ہے سنگل اور سنگل کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہے دیکھے سکور پہنچا ہے ساتھ رن پیچھے کمپوٹر اپوسیت ہو چکا ہے ایسا لگ رہا ہے آواز آیا ہے تو سات سکور اور خاصی سے خاصی نے پریشان کیا ہے کرسے ایسا لگ رہا ہے تو سیون سکور اور سبی یہ ہمارے گانیش گاؤن دی اپوسیتے جن کے سر کا پروبیم ہو آیا اچانک تو شاید مجھے لیکن ہے ہو جاتا ہے کہ بہت سن کلینٹ کے اوپر ہو جاتا ہے لیکن اس بار ہے لیپ رن بلے بل مدان کے اوپر ہے آکاش تیس گج کے گھرے سات کھلاڑی ہے دو کھلاڑی بار ہے دیکھئے بیلڈنگ کی ہوئی رچنا آکاش چاپرا ایک بہترین ہمارے کمینٹر ہندی کے یہ گینٹ آئے سی تھی مجھے لگتا ہے تیرے بلے کے اوپر بیٹھی تو سی تھی گینٹ جاتی تھی آہ یس یس بلے بات بہنش کر رہا ہے نا ادھر جاتی تھی لیکن کہا موقعات سے تو اس بار اس گینٹ کے اوپر کوئی رن نہیں ہے اچھی گینٹ اچھی گینٹ ثابت ہوئی اس بار سودرشن کی اور پریبطن کرنا چاہیے گینٹ باجی میں ہوئی جاتا چاہیے اور مصروں کا حیمار نیم ہے جہاں ملن نہیں ہے وہ حطبت ہی نہیں ہے پیچھے بھیگے ہوئے اور یہ گینٹ دیکھی ہے مند ماؤن کے ساتھ گینٹ کو پکڑ دیا ہے اور ایک رن مل جاتی ہے ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھ دہنے کے سکور پہنچائے آٹھ کے گھر میں بڑا لقشہ رکھا دیا ہے پاور پلے پہلا چر رہا ہے لائٹ ہن بلے باز لائپ ہن بلے باز کا کمبینیشن مجھاں کے اوپر چر رہا ہے آپ جو گیرے اوری اہگر کیا ملک ہے لیکن بپور موسیقی 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 مہش مدان سے بار اور دوسری اور کی گھن باجی کرنے کے لیے کپتان نے امن ترت کیا ہے کائلاش اور کائلاش پتی یعنی کہ بھگوان شنکر جی کی یاد آتی ہے اب تو شاید دیکھنا پڑے گا کائلاش کیا کرتے ہیں لیکن کائلاش کے سامنے بائیات کے بلے باج مدان کے اوپر کھیر رہے اکاش جو ایک رن پہ کھیر رہے دیکھیں ہوئی شانتی ہے بلکول اور دیکھئے گھن باج نے جو گھن باجی کی ہے اور دیکھا جا آسٹم کو اکھار دیا ہے اور اسے کے ساتھ دوسرا بیکیٹ مدان سے بار سلام میری جوڑی پہنچ چکی ہے بریسنگ روم میں آرام کرنے کے لیے آپ نے بلے باج کپتان استاد ہے نموت پارٹی ان کے اوپر آپ جمعہ داری ہے پوری جمعہ داری ہے اسے کچھ نہ کچھ کردار نبھانا ہے لیکن دوستہ کرکیٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کلمبو سورے کے گھن باج کہہ رہے ہیں ہم نے تو ایک وکیٹ دو وکیٹ باہر بھیجے ہیں اب کرو یا مرو کی پرستی ہے سوال کا جواب دینا ہے پرشت کا اتر دینا ہے سیر سے ببر سیر بننا ہے اور یہ نموت پارٹیل کے لیے گھن تھی منی سنگل اور بلے سے گھن آچو کہ امپائر نے کہہ دیا اور سنگل رن کے ساتھ سکور جا رہا ہے گیارہ تو ہم راجہ بگر آپ کو یہ بھی انتر کرے کہ ہم شام تک پہنچ دیں آپ کے مندیر کے اندر اور آپ اوپا سید ہے نا اوکے تو سکور پر اس باہر دیکھا جائے یہ ٹکو ٹکو کا کھیل چر رہا ہے اس میں مزہ نہیں ہوتا کہ کروشت نے کپا چوکا اور چکا جاتا ہے تب بہتر مزہ ہوتا ہے لیکن گھن با جی کی خاشیت دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ واپس دے جہاں میں اور یہ جبردس سے گھن با جی کا کارنامہ ٹیسرا ریکیٹ چلتا کر دیا ہے نیٹ بولڈ ہی پھلے کر دیا ہے ڈیجیں تربٹس کا آلو بہتر بہتر بہترکہ ہے ڈیجیں تربٹس ہے تاکا ٹھا ٹCon غارت سلم بشئٹ Study ڈیجیںở ڈیجیں تربٹس ہے ڈیجیں تربٹس پر سلم خسنی طro ہے کہ یہ ڈی جے مارٹر ہی اتنے رنگ میں کیوں ہے میں نے 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 اچھی بات چل رہی اور سکور بڑھ چکا ہے اس بار گیارہ پر سکور سمجھ میں لیا ہے آرے دیتر بہترین گالیں لگاؤ بہت ہو گئی ہے کوالی اکیس گنگوں میں چو سٹھ رہا اور یہ ہومگین ہے پھلڑ نیچے اور یہ اور یہ بیلنس گیا آرگین نے چکمہ دیا اور گین اور پار چوہا ای ڈی جے مہدے رہی وجب کے سyl 81o genau تو ہے مہگین کو سکور سمجھ میں بہتہCT گوwerić سکار دوپار سکار پندہ کا پیسار تو تو راکتری تپنے لازت رو تیسری امپائر کی مانگ میدان کے اوپر راکتری پر نونو جی تسے بازہ لگتا ہے دیجے ماشتہ پیسار 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 آنے تیچا راگ آپ تو یہ تکاڑتے ہیں سانگری گوشتہ آپ این امدنے لازت رو اس پر تیسری امپائر کی مانگ میدان کے اوپر یہ دیکھیے شاد میڈ بیکٹ کے اوپر گیم کو پکڑ لیا دائرے کے اندر سنگل ملی اب تو رن اکٹا کرنا ہے رنوں کی جڑ روتیں پھار کرنا ہے لیکن یہاں بلے باز اتنا پلہ تھنڈا چڑ رہا ہے مدان کے پلہ گرم بولنا چاہیے انتین گین شے شے اور سکور پہنچ چکا ہے سوڑا ران اور بیکٹ مدان سے باہر جا چکے ہیں تیر اور خود استاد ہے لیکن استاد کے بول مجھے لاظرہ ان کا بلہ بولتا نہیں کیوں تھنڈا ہے اور وہ تھنڈا ہے لوہ اگر تھنڈا ہے تو اسے ٹھوک دو اگر مجھے لگتا ہے گرم ہے تو اسے ٹھوک ٹھوک اور گرم کرو اور یہ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے نئی جم رہا ہے تو شاید دوسرا رن مس پیلڈنگ اور اس دو رن کے ساتھ سکور پہنچا ہے اٹھارہ پہ سکور جا چکا ہے ایڈن پہ سکور جا چکا ہے دو اور سماپ تو ہو چکے ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے اپرہ گیندے شیشے اور ٹیم کو جیتنے کے لئے ابھی تک رن چاہیے پھٹی سیون سکتہ بند رن چاہیے باپ رے باپ دلی دور ہے اب دلی دور ہے تو کس طرح سے دلی میں پہنچنا چاہیے پہلے گلڈی سے پھٹکا کر لوگ ان کے اوپر اور دلی تک پہنچ سکتے ہیں اگر گلڈی میں ایسا ہی جھنگاٹ کر سکتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے آسان نہیں ہو سکتا ہے پہنچنا ہے تو آکرمنا بھی کرو بیجے تیرے پاس ایک موقع ہے ایک اور دھنٹھو اگر گلڈی میں ستاون رن کی جورت ہے ایک بار ہم مائکوپن کے اوپر بدلاؤ کرنے جا رہے ہمارے راجاندر بھگت ان کے پاس آپ کو لے کے جلتا ہوں مراتی میں یہ رن ہکٹا کر سکتے ہیں اگر گن باجی کا پلان کیا ہے بلے باجی کا پلان ہے کیا ہے اس بار دیکھا جا ہندی کے اوپر ہندی کمنٹری کے اوپر رن نہیں جوڑے لیکن مراتی میں جوڑ سکتے ہیں تو نصیب آنے راجاندر بھگت آپ کو مائکوپن کے پاہ پلا تاو دانیواد سیدھو باجی چاہ چانگلا سامنا باتو چانگلا آئی جن پاتو ہے اینکو شرون کوپروڈ چے مادمہ تون سپردہ رنگلی اندرائی دی مہدان آور اپردہ نوزی گولند چندرکان ماتر ہے پہلا چندو تو فٹ چندو تو چندو چاہ خرپوس سماء چاہار گتلا فلانداز آجاندھ اوکار ملتو ہے اٹھا چندو ہے سمتا ہون دعوچے لکشے آسنہ دا موسیقی 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 رنگتے ہیں یا چنرچے ہیں یا بھونگیوار بھونگیوار بوٹا آئے جان کرے آرتانا چار دوسر چی شروع کلا آج چاہاں تیسرا دیو سا نکو سا دوسر مدیم کرے آرتان سپاڑا رنگتے ہیں یہاں سامنے جالے کلمسے اپکشم پر نے آرتانا آج چا دیو ساپن پاہتو ہے کم پانے گیاون جا موسیقی 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 مجھے مائتی پرامان جائے ویڈی گریشتھا گوندھل ہی ملتے ہیں شوات شتک نیمی گریشتھا اششوی ہوتے ہیں کلموس چاہتی ہیں آنے ایک سامنے تینے سنگلا ویجا کرنے دی راس ہاں انبووی آسا گرندہ گریشتھ چار چینڈوں نے بھارات بھواک مجھے دون موٹے پھڑکے مارا لگنا رہا تو پھرار سنگلا کیوا دون چینڈ دون کیوا تین چینڈ دوار جر گیلے چینڈ دون چینڈ پنچانچہ ڈالے لگنا مرلے گی lastly پھرار سنگلاaktی چینڈ دون چینڈ چینڈ cannщانچھ ویجا کرت چینڈ دونگ amazing موسیقی 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 موسیقا